اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آٹے کے بہت ہی خاصتہ اور بہت ہی مزیدار سے بسکٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بسکٹ بہت بسند ہیں چائے کے ساتھ سپیشلی اور شام کے ٹائم جب ہلکی پلکی بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور کچھ کھانے کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ میٹھا کھانے کی تو اس ٹائم پہ جو ہے نا یہ آپ بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہومیٹ بسکٹ بنا سکتے ہیں ایک تو یہ بجٹ فری ہے بہت ہی کم چیزیں اس میں اور وہ چیزیں جو گھر میں اہم طور پر ویلیبل ہوتی ہیں بس انہیں چیزوں کے ساتھ آئیے ہم بناتے ہیں آٹے کے مزیدار سے بسکٹ تو یہاں پہ میں نے ایک باور لیا اس کے اندر میں نے جو ہے نا یہ آدھا کپ ہے آدھا کپ جو دودھ ہے نا یہ نیم گرم لینا ہے ہم نے ٹھنڈا دودھ استعمال نہیں کریں گے نیم گرم دودھ لیں گے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ 3 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی گھی کے یہاں پہ آپ نے گھیشہ ڈالنا ہے یا پھر دیسی گھی آئل کا استعمال نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہاں آپ ڈالڈا لے لیں یا دیسی گھی لے لیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے تو میں نے یہاں پہ تین چم جس کے اندر گھی کے شامل کی ہیں اور نیم گرم دودھ تھا تو اس لئے جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس مکس ہو جائے گا اور چینی جو ہے نا دانے دار چینی اس کا میں نے جو ہے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا تھا اس کا بلکل پورڈر بنا لیا تو چینی مجھے چاہیے ہوگی یہاں پہ آدھا کپ آدھا کپ چینی لی اور آدھا کپ نیم گرم دودھ تو یہاں پہ دیکھیں جی پسی ہوئی چینی بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا آپ چاہیں تو دانے دار چینی بھی لے لیں لیکن اس کو پھر آپ کو مکس بہت اچھے طریقے سے کرنا پڑے گا تو اس کو پیارا سا کلر دینے کے لیے میں نے اس کے اندر ایک چھٹکی زردہ رنگ کا شامل کیا اس سے اس کا کرر بہت پیارا سا آجے گا بس یہاں پہ دیکھیں کتنے سیمپل سی چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہر وقت گھر میں مجود ہوتی ہیں مکس 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 یہ میرے پاس تھوڑے سے وائٹ ٹیل پڑے ہوئے تھے تو یہاں پہ مناہل بھی میری ہیلپ کرنے کے لیے آگئی تھی تو تھوڑے سے میں نے وائٹ کلر کے جو ہے نا وہ ٹیل وہ ڈال لی اس پوائنٹ پہ آپ پستے بادام وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو وہی میری رنگ کپ لیا میں نے دو کپ میں نے جو فائن آٹا ہوتا ہے نا عام طور پہ جو جس ہٹے کیم روٹی بناتے ہیں وہ آٹا لیا دو کپ اس کو اچھے طریقے سے چھان لیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ اب اس کا کام نہیں رہا بیٹر کا اب میں اس کو ہاتھ کے ساتھ گون دوں گی پہلے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آٹا ڈالا تو اس کی اچھی سی ہم میں ڈو تیار کروں گی جیزے ہم نارمل ہم آٹا گون دے نا اسی طرح اتنے طریقے سے بلکل تو یہ دیکھیں میں نے اس کی ایک ہارٹ سے ڈو بنائی ہے اس ڈو کو آپ نے سوفٹ نہیں ہونے دینا نہ بہت زیادہ ہارٹ ہونے دینا بس یہ اس کی بلکل صحیح ہے کنسنٹنسی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے ایک پیڑا بنا لیا اور اس پیڑے کو جو ہے وہ بیل لوں گی بیلتے وقت آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ نہ تو بہت بری کر لینا ہے مطلب روٹی جیسا نہیں اس کو بنا لینا اور نہ تو بہت موٹا رکھنا ہے نارمل سے ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ پاس کوئی بھی بزار سے مل جاتے ہیں شیپ دینے کے لیے کٹرز مل جاتے ہیں نہیں ہے تو جیسے میں ڈکنیوز کر رہی ہے نا جیسے آپ کسی بھی کنٹینر کے ڈکنیوز کر لیں جس کا سائز نارمل سا اور بسکرٹ سائز تو اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی شیپ کوئی بھی دے سکتے ہیں چکور دے سکتے ہیں اور جیسی جیسی آپ کا پسند ہے ایکسٹرا جو ہے وہ آٹا وہ میں نکال لوں گی اور اس کا دوبارہ سے پیڑا بنا کے نا تو اس کے بھی بسکرٹس بناوں گی یہ دیکھیں کتنے زبردست سے بسکرٹ ریڈ ہی ہوئے ہیں نہ یہ بہت زیادہ موٹے ہیں اور نہ ہی بہت باریک ہیں اگر بہت باریک ہوں گے تو یہ اکڑ جائیں گے پھر یہ اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئل لے لیا میں نے فرائی پین میں اور اس کو میڈیم سا ہی گرم کیا ہے بس آئل کو بہت زیادہ نہیں کیا اور اس کے اندر میں نے ان بسکرٹس کو ڈال دیا لو فلیم پہ ان کو پکانا ہے کیونکہ آٹھا ہے تو ظاہرہ کچھا ہے اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو پیارا سا گولڈن کلرسہ آیا اس کے بعد میں نے ان کے سائٹ چینج کر دی کچھ لوگ اس کو پتیلے میں بیک کر لیتے ہیں یا پھر ائر فرائر وغیرہ میں بنا لیتے ہیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے ویسے آپ بنا سکتے ہیں آئل میں بھی یہ ہے کہ یہ آئل کو نہیں چوزتے اپنے اندر بہت زیادہ اس لئے بڑے ہی یہ کرسپی بہت ہی مزہدار سے بسکرٹس بنتے ہیں بہت خستہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن گولڈن سا کلر آ گیا تو میں نے اس کے سائٹ چینج کر دی لوف لیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں اس لئے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئل کے اندر بابلز بن رہے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے میں نے اس کو نکال دیا پلیٹ میں اور بچوں نے تو اس کے اندر نوٹیلا لگا لگا کے اور بڑے شوک سے کھائیں بہت پسند آئے ہیں بچوں کو یہ بسکرٹس اور آپ دیکھیں کتنے ہیلڈی ہیں سیمپل گھر کی چیزیں اس میں شامل کی اور آٹا تو وہ بہت ہی میدہ وغیرہ یوز نہیں کیا گھر کا آٹا استعمال کیا ہے زیادہ میدہ جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ہیلڈ کے لیے تو یہ جو باقی آٹا بچ کیا تھا نا اس کے میں نے اس طرح سے بسکرٹ بنا کر رہے ہیں اس کو ہلکی سی مینکہ چلو دیزائننگ کرتے ہیں اس کے اوپر تو جس کے ساتھ میں فرائز وغیرہ بناتی ہوں اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی دیزائننگ کر دی سیمپل سی کوئی بھی دیزائننگ کر لیں فورک کے ساتھ کر لیں بچوں کو ذرا اٹریکٹیو لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں تھوڑی ڈیزائننگ وغیرہ والی تو یہ میں نے بیبی سی بسکرٹ بنایا تھا نورل ہدا کے لیے اس کا بہت شوک ہے بیبی پراتا ہو بیبی بسکرٹ ہو تو باقی بھی جو میرا دوسرے تھا رہ گیا تھے بسکرٹ ان کو بھی میں نے فرائی کر لیا اچھے سے اس کے بعد میں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پی سی ہو جو جینی میرے پاس پڑی تھی نا وہ میں نے اس کے اوپر سپرنگل کر دی اور یہ دیکھیں اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کھولی ہوا میں رکھنا ہے ان بسکرٹ کو جب آپ نے نکالنا ہے نا کڑائی سے اس کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کھولی ہوا میں رکھنا ہے یہ دیکھیں جی زبردست زبردست جی خستہ بسکرٹ تیار ہو گئے ہیں